محسوس کر رہا ہوں کہ ہائرِ آج کا مسلمان دین سے اتنا دور مذہبِ اسلام سے اتنا دور اپنے قائدین اپنے رہبروں سے اتنا دور میں سن رہا تھا دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں یہ اتنی بابرکت محفل ہے کہ خدا کے قسم ایمان والے ایسی محفلوں میں جانے کے لئے دعائیں کیا کرتے کہ کاش ہمیں کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو ہم جائیں اس محفل میں بیٹھیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں لیکن میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں چاہے ہمارے خطیب صاحب ہوں چاہے نازم صاحب ہوں چاہے شائر صاحب ہوں چاہے کمیٹی کے کچھ افراد ہوں زور دے کر آپ کو روک رہے ہیں کہ رک جاؤ بھائی ابھی فلاں کی دعا ہونی ہے رک جاؤ بھائی بھی فلاں کی ناتفانی ہونی ہے رک جاؤ بھائی بھی فلاں کی تقریر ہونا ہوں افسوس ہے مسلمان اور پھر نعرے لگائے گا کہ ارے صاحب بچہ بچہ ہے قربان یہ قربان ہوں گے اگر ابھی نازم صاحب کہیں کہ ضرورت پڑی تو دین کے خاطر نبی کی محبت میں اپنی جان دے سکتے ہو تو سارے اپنا ہاتھ اٹھا دیں گے کہیں گے کہ ہاں ضرورت پڑی تو نبی کی محبت میں اپنی جان دے دیں گے تو جھوٹا ہے ہاتھ اٹھانے والا مسلمان مجھے معلوم ہے تو ہرگز نبی کی محبت میں اپنی جان نہیں دے سکتا جان دینے والے کوئی اور مسلمان ہوا کرتے تھے ہرے یہ اپنی جان دے گا سید مقیم الرحمان صاحب جو ایک رات اپنی نیند نئی نبی کی محبت میں قربان کر سکتا ہے وہ جان کیا دے گا ابھی کسی نیتہ یا ابھی نیتہ کی محفل ہوتی کسی قوالہ یا قوالی کی محفل ہوتی تو نین تو اس سے کوسو زور بھاگ چکی ہوتی اسے بھگایا جاتا تب بھی اس محفل سے نہ بھاگتا لیکن افسوس یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے کہ اس محفل میں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر بھی روکنے کو تیار بھاگتا ہے یہ ہمارا حال ہے پھر شکوا کساب ہم پر ظلم ہو رہے ہیں چار بھمیں حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے ہم پر زیادتی ہو رہی ہے اس کی وجہ کوئی اور نہیں اس کی وجہ تم ہو تم ہو تم نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ اگر اس سے زیادہ تم پر ظلم ہو تو وہ بھی بھیجا نہ ہوں اس لیے کہ آج ہمارے دلوں سے ہمارے نبی کی محفت نکل چکی نام کو مسلمان ہے صاحب مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے دو صاحب ہمارے ماباپ نے نام مسلمانوں والا رکھ دیا تو ہم مسلمان ہیں یہ اتنی پابرکت اتنی رحمت اتنی فضیلت اتنی بزرگی والی رات کہ اس محفل میں آکے ہمارا نوجوان جسے اللہ نے دو چار سو دو چار ہزار دو چار لاکھ روپے دے دی ہے وہ اس محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ آپ کے زمین میں بیٹھ جائیں گے تو ہمارے کپڑوں پر مٹی لگ جائے اے نوجوان تجھے معلوم ہے اس محفل کی بزرگی کیا ہے کہ اس محفل میں اگر تو زمین پر بیٹھ گیا اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے تیرے لباس پر تیرے کپڑوں پر اگر یہ مٹی لگ گئی تو کل جب تیری آنکھیں بند ہوگی تیرے چاہنے والے تجھے کا نیری کوٹری میں لٹا کے اپنے گھروں کو واپس چلے آئے جب قبر کی دونوں دیواریں آپس میں ملائی جائیں گی تیری ایک پسلی دوسری پسلی سے مل جائے گی تب یہی ذرات جو آج تیرے کپڑوں پر لگے ہیں ان دیواروں کے ترمیان آ جائیں گے اور کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے رب کا اور اس کے محبوب کا ذکر سنا تھا گھور کرو آج ہم کہ اگر زمین پر بیٹھ گائیں گے تو صاحب ابھی بھی دیکھا ہوگا جتنے بیٹھے تو اس سے زیادہ لوگ کھڑے تھے کیوں صاحب ہم بی آئی پی ہیں ہرے مسلمان آج جو تیری جو تیری حالت ہے اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں تو خود ہے ورنہ مسلمان تو ایک ایسی قوم ہے خدا کے قسم کہ جب کوئی غیر مسلمان کو دیکھ لیتا تو اس کے حرکات و سکنات کو دیکھتا اس کی زندگی کو دیکھتا تو خدا کے قسم کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ جب مسلمان کا یہ عالم ہے تو مسلمانوں کے امام کا عالم کیا ہو اور علماء پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا یہ آج کوئی محفل کسی اور نام سے منصوب نہیں کی گئی ہے آج اس محفل کا جو ٹائٹن دیا ہے آپ کے امام صاحب نے یا کمیٹی والوں نے بڑا خوبصورت نام کا خواجہ غریب نواز کانفرنس لوگو ہندوستان کے ہر مسلمان پر جتنے بھی مسلمان ہیں سب پر خواجہ غریب نواز کا احسان ہے احسان کہ آج جو ہم جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں جو آج ہم اپنی مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں جو آج ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنا رہے ہیں آج ہم جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے کے حق دار ہیں صدقہ ہے خواجہ غریب نواز جو آج ہماری مسجدوں کے میناروں سے آزانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں صدقہ ہے خواجہ مہددین چشتی حسن سنجری کے قدموں کا آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں اور چہروں پر داڑھیاں نظر آ رہی ہیں صدقہ ہے اجمیر کے خواجہ پیا کا آج انہی کے نام سے اس محفل پاک کو منصوب کیا گیا ہے انہی کے نام سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے لیکن ہم کتنے حسان پر عموش ہمارے باپ دادا کو عباو اجداد کو خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ایمان والا کیا اور آج ہم اتنے حسان پر عموش ہو گئے کہ انہی خواجہ غریب نواز کے نام پر ایک رات اپنے نرم گداز بستر کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں میں معلوم ہے کہ خواجہ غریب نواز اگر ہندوستان نہ آتے تو تم آج کیا کر رہے ہیں تم کہاں ہوتے ہیں خیر اس پہ میں نہیں جانا بس میرے بھائی ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ ابھی بھی بکت ہے اپنے آپ کو پہچانو کہ آخر آج ہمارا ایمان کا حمر چکا ہے آج ہمارے دل سے ایمان کا جذبہ کیوں نکل گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے غلمہ سے دور ہو گئے ہم مسجدوں سے دور ہیں ہم قرآن سے دور ہو گئے آج ہم دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں اتنا بھاگ رہے ہیں اتنا بھاگ رہے کہ ہم اصلی زندگی اپنی بھول چکے ہیں ہم نے بس یہی سمجھ لیا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے بددولت کماؤ دولت کماؤ اگر مرسائکل ہے تو کار کی کمنہ رکھو اگر کار ہے تو اس سے انچی گاڑی کی کمنہ رکھو جتنی دولت ہو سکے اکھٹا کرو زندگی عیش سے گزر جائے نہیں میرے بھائی تم یہاں دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے ہو بلکہ دنیا والوں کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہو کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پہلا کیا آج ہمارا کیا حال ہے ہماری کیا پوزیشن ہے ہماری کیا بیلو ہے ہم دنیا کے پیچھے نہ حرام حلال میں فرق محسوس کرتے ہیں ہم نہ جائز ناجائز میں امتیاز کرتے ہیں ہم بس دولت چاہیے دولت چاہیے سوچ رہے ہیں کہ بس کیسے ہو بس دولت ہمیں ملے افسوس اس بات کا جتنا ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اتنا ہی دولت ہم سے دور بھاگتی جا رہا ہے یہی خواجہ غریب نواز ہیں جن کے نام سے محفل پاک تہنقات کیا گیا اگر ان کا ذکر نہ ہو تو اس محفل کو سجانہ بیکار ہے یہی خواجہ غریب نواز ہیں جب اللہ کے پیارے حبیب کے حکم سے ہندوستان کا سفر کرنا شروع کیا تو حضرت خواجہ غریب نواز ایک مقام پر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پھر راستے میں چنگل تھا آپ سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں رات آگئی اندھیرہ چھا گیا آپ تنہا ہیں آپ کے ساتھ میں کچھ کھانے کی چیز ہے اور کچھ اشرفیاں ہیں جو آپ کے ترکے میں آئی تھیں آپ سفر کر رہے ہیں اچانک چلتے چلتے ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں پر دو ڈاکو دو چور چور دو راہ زن جو کی مسابسیروں کو لوٹ لیا کرتے تھے ان کا وہ ٹھکانہ تھا دو لٹیرے خواجہ غریب نواز اتفاق سے اسی جنگل سے گزرے جہاں پر وہ دو ڈاکو رہا کرتے تھے چنانچہ خواجہ غریب نواز ہندوستان میں اسلام پھیلانے کے غرض سے تشریف لا رہے تھے آپ کی نظر بڑی کہ دیکھا کہ دو شخص بیٹھے ہوئے ہیں اس اندھیری رات میں بیابان جنگل میں اور انہوں نے بھی جب آٹے والے مسافر کو دیکھا تو دلی دل میں پوش ہوئے سوچا کہ چلو میرا شکارہ آگیا چلو لوٹتے ہیں اس کے پاس جو کچھ اساسہ ہے وہ لوٹتے ہیں چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز کی طرف پڑھنا چاہ رہے تھے کہ خواجہ غریب نواز نے اپنے قدموں کو انہیں ڈاکووں کی طرف بڑھ دیا ڈاکو خواجہ غریب نواز تک پہنچتے اس سے پہلے خواجہ غریب نواز خود ان ڈاکووں کے پاس پڑھ اور پوچھا کہ بھائی یہ بیابان جنگل ہے نہ آدم نہ آدم ذات اندھیرہ ہے اور آپ دونوں لوگ یہاں تنہا خیریت تو ہے تو ان شخص نے سوچا کہ بھلا بھلا مسلمان ہے چلو اسے اپنی باتوں میں فسا کر اس کے پاس جو کچھ اساسہ ہے وہ لے لیا جائے چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں سفر کر رہا تھا سفر کرتے کرتے رات ہو گئی میں اس جگہ بیٹھ گیا ہوں بڑا تیز بڑا شدت کی بھوک لگی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ شاید کوئی آ جائے مجھے کچھ کھانا کھلا دے چنانچہ خواجہ غریب نواز نے اشارت فرمایا کہ میرے پاس کچھ کھانے کا سامان ہے اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں عطا کروں ان ڈاکووں نے کہا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہو دے دیجئے میں بھوکا ہوں مجھے بہت بھوک لگی ہے چنانچہ خواجہ غریب نواز کے پاس جو کچھ تھا وہ ان ڈاکووں کو دے دیا ڈاکووں نے پیٹ بھر کے کھایا اور اس کے بعد کہا کہ اگر کچھ اور ہو ہو بھی دے نہیں خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میرے پاس جتنا کھانے کو تھا وہ نے دے دیا آپ کچھ اشرفیاں بچیئے چاہو تو یہ بھی میں تمہیں دے دوں اس سے تاکہ تمہارا آگے کا سفر آسان ہو جائے چنانچہ غریب مختصر ہی ہو سمجھئے واقعہ سنانا مقصب نہیں ہے خواجہ غریب نواز کے پاس جو کچھ احساس تھا جتنا پیسہ تھا اشرفی تھی اور جو بھی سامان تھا سب ان ڈاکووں کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ بھائی اتنا ہی میرے پاس ہے اگر اتنے میں تمہارا بھلا ہو جائے تو رکھ لو باقی مجھے معاف کا اتنا سننا تھا ان ڈاکووں نے کہا کہ یہ بتاؤ مسافر تمہیں جانا کہا ہے تو خواجہ غریب نواز نے اشارت فرمایا کہ مجھے ہندوستان کا سمر تیکھ رہا ڈاکووں نے پوچھتا آپ کے پاس کچھ بچا کوئی احساسہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے تھا وہ تمہیں دے دیا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے آگے کا سفر اللہ تیفر پروائے گا چنانچہ ان ڈاکووں کے دل میں ایک عجب سے کیسیت پیدا ہوئی عجب سے سوچ پیدا ہوئی انہوں نے سوچا کہ میں اس سے پہلے ان کے ساتھ تو ظلم کرتا زیادتی کرتا جو کچھ انہوں نے تھا مجھے دے دیا کو نہ ہو کوئی یہ خوطی نیک بندہ معلوم ہوتا ہے تو ان ڈاکووں نے پوچھا یہ بتاؤ بھائی کہ آپ کو بھی اتنا لمبا سفر تہہ کرنا ہے اور آپ کے پاس کچھ اساسہ تو ہے نہیں کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے آپ کیسے اتنا لمبا سفر کریں گے خواجہ غریب نواز اشارت فرماتے ہیں سنو جو رب تمہیں اس بیابان جنگل میں میرے ذریعے رسک پہنچا سکتا ہے وہی رب مجھے بھی کہیں نہ کہیں سے رسک پہنچا سکتا ہے میرا رب تو وہ ہے جو پتھروں میں پیروں کو رسک پہنچا سکتا ہے چنانچہ اتنا سننا تھا ان چونوں کی ان ڈاکو کی کیفیت ہی بدل گئی خواجہ غریب نواز نے آگے قدم بڑھائے وہ ڈاکو بھی پیچھے پیچھے خواجہ غریب نواز کے ساتھ چلنے لگے چنانچہ چلتے جارے تھوڑی دور چلے تھے دیکھتے کیا ہے یہ خوبصورت محل ایک اچھا شاندار مکان نظر آ رہا اس مکان کے باہر ایک خاتون کھڑی ہوئی ہیں جیسے ہی خواجہ غریب نواز ان خاتون اس خاتون کے قریب سے گزرنے والے تھے ویسے ہی وہ خاتون خواجہ غریب نواز کے سامنے آئیں اور عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو ایک دن کی مہمان نوازی آپ میرے گھر میں پر مارے خواجہ غریب نواز نے اشارت رات دھوئی گئی ہے چلو آرام کر لیتے ہیں صبح نکل جائیں گے چنانچہ آپ اس کے گھر کے اس عورت نے اچھے سے اچھا خواجہ غریب نواز کرنے کے بعد جب صبح ہوئی اس کے گھر سے اگلا سفر پہے کیا گھر سے باہت تشیب لائے وہ ڈاکو بھی خواجہ غریب نواز کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ چل رہے ہیں تھوڑی دور چلیں اس کے بعد جب ان ڈاکو نے پلٹ کے اس مکان کی طرف دیکھا تو نہ کوئی خاتون تھی نہ کوئی مکان تھا یہ منظر دیکھ کر مڈاکو خواجہ غریب نواز کے قدموں پہ گر پڑے اور عرض کی کہ حضور معجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے معاملہ کیا ہے کہ ابھی ہم جس گھر سے نکلے ہیں وہ گھر نظر نہیں آرہا ابھی ہمیں وہاں کھانا کھایا آرام کی ہے اب میں دیکھ رہا ہوں تو نہ تو کوئی خاتون نظر آرہی ہے نہ وہ گھر نظر آرہا تو خواجہ غریب نواز نے اشارت فرمایا کہ تم بھول گئے میں نے تم سے کہا تھا کہ جو رب تمہیں اس یوان جنگل میں میرے ذریعہ رس پہنچا سکتا ہے وہی رب مجھے بھی کسی نہ کسی طرح رس پہنچا سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو آج ہمارا بھروسہ اٹ گیا کہ اللہ رزاق ہے اللہ رازق ہے ہم جتنی محلت کر لیں لیکن ہمیں اتنا ہی ملے گا جتنا ہماری قسمت لیکن افسوس آج ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے دولت کے پیچھے بھاگ رہے اتنا بھاگے اتنا بھاگے کہ اپنی اصلی زندگی بھول گئے ہم مسجدوں سے دور ہو گئے ان علماء سے دور ہو گئے جب تک ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی رہی ہیں جب تک ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ رہی ہم نے اسی ہندوستان میں حکومتیں کی آج ہمارا کیا حال ہے آج ہماری کیا پوزیشن ہے کہ صاحب جلسوں میں آگئے دو چار چھٹو نعرے لگا لیے بس جنتی ہو گئے جنت کا ٹکٹ جنت ہماری ہمارے باپ میرے بھائی جنت کو اتنے سستے میں مت لیا کرو کہ صرف جلسوں میں بیٹھ کر نعرے لگا لینے سے تم جنتی ہو جاؤ گے نہیں میرے بھائی ان بزرگوں کی کراماتیں سن کے جنتی ہو جاؤ گے نہیں اگر جنتی ہونا ہے تو ان بزرگوں کے کردار پر عمل کرنا پڑ بے شخص بزرگوں کی سیرت کو سن پڑ گا اور اس پر عمل کرنا پڑ گا تب ہم جنت میں داقلہ پائیں گے جب ہم جنت کے حق دار بن سکیں گے ہماری کیا پوزرگوں بس آئے خطیب صاحب آئے دو چار ہمیں بزرگوں کی کراماتیں سناتے ہمیں ہمارے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ دیں اپنے گھر کو جائیں وہ بھی خوش ہم بے خوش نہیں میرے بھائی اس غلط فہمی مت رہا کرو ہمارے اسلاف اپنے بزرگوں کی اپنے آقاوں کی ولیوں کی تواریخ کو ان کی زندگی کو پڑھا کرو کہ انہوں نے کیسے زندگیاں گزاری ان کے ساتھ اپنے رب کی محبت میں نبی کی محبت میں اپنی زندگیاں گزاری سوکی روٹی پانی میں دبو دبو کے کھائی خدا کے قسم آج ان کے مزارات پہ گمبت چمک رہے آج ان کے مزاروں پہ میلے لگے ہماری زندگی کتنے دن کی اور اس دور سے ہم گزر رہے کہ ہم ابھی سفر کر یہاں آئیں یہاں سے گھر واپس پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں کوئی گارنٹی نہیں اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اتنے حادثات ہوتے ہیں پھر بھی ہم موت کو بھولے پڑھیں ہم زندگی کی دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھو گئے ایسا کھو گئے کہ ہم ہی رات اپنے نبی کی محبت میں نہیں قربان کر سکتے ہمارے چہروں سے داڑیاں غائب ہیں سروں سے ٹوپیاں غائب ہیں نام کو صاحب ہم مسلمان ہیں ہروں سے ہمارے قرآن کی تلاوت کی آواز یں ابھی بھی بکھ تمہارے پاس کچھ ایسا کام کر جاؤ تا کی پیارے آقا مصطفی کریم تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں اشارت پرمایا اے لوگوں آنے دو یہ میرا امتی آرہا ہمارے چہروں سے داڑیاں کہیں ابھی کوئی شاہر رہے دے کہ داڑیاں کچھ نے رکھی گر داڑی تو دیکھو سب کے داڑی داڑیاں نظر آ رہی میرے بھائی خدا کے جسم سچے مسلمان مان جائے ارے مسلمان تو کربلا میں بہت تھے بہت تر بھی مسلمان تھے بائی سہزار بھی مسلمان تھے لیکن سچے مسلمان وہ بائی سہزار نہیں سچے مسلمان وہ بہت بہت تھے تو ہمیں بہت تر والوں کے ساتھ بن سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو یہ محفلیں جنہیں تم حلقے میں لیتے ہو کمیٹی والوں سے پوچھو اس محفل پاک کو سجانے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی ایک ایک دروازے کہوں دس دس بیس روپہ اکھٹا کر کے اس محفل کو سجایا کیوں سجایا کہ صرف آئیں سے بھیڑ ہو جائے اس کے بعد کچھ آتے رہیں کچھ جاتے رہیں کچھ علماء ہیں ان کے چہرے دیکھ لیں اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں لوگ ختم نہیں میرے بھائی اس محفل کو سجانے کا مقصد یہ تھا کہ اس محفل میں دور دراز سے علماء کو بھلائیں گے وہ ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں گے اور ہم اس پر عمل کریں گے صرف مجمع اکھٹا کر لینے سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا صرف اچھی تقریر ہو جانے سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا صرف عربہ آپ کی مسجد میں فجر کی نماز میں روز بیس نماز ہوا کرتے جلسہ سننے کے بعد اگر بیس سے تیس ہو جائیں تب سمجھنا کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوتا آج ہماری کیا پوزیشن ہے جلسے میں نوجمان دین سے اتنا دور بھاگ رہا بہت سے تو ایسے ہوں گے جو اس مبارک محفل میں بھی ننگے سر بیٹھے ہوں گے انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ ہمارا پہناوا کیا ہماری تہذیب کیا ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے نتیجہ یہی ہے کہ آج دنیا ہمیں زلیل زلت کی نظر سے دیکھ رہی ہکارت نظر نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہاں اگر لوگوں کا ایمان دیکھ نہ سچے مسلمان دیکھ نہ ہے تو سوشل میڈیا کھولو اور فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو یہ ہے ایمان یہ ہے نبی کے سچے اور ہمارا ایمان کتنا کمزور ہمارا ایمان کتنا کھوکھلا کہ ہم ایک رات اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے ہیں اور وہ چھوڑے بچوں کے بچوں کے ملاشے اٹھا رہے ہیں کیوں مذہب اسلام کے خاطر بیت المقدس کے خاطر کہا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے سید صاحب اگر اللہ نے ایسا امتحان ہم سے لوگوں سے لیا ہوتا تو کہاں ہوتے اللہ اکبر اللہ پہچانو اپنے آپ کو کہ تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تم نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے خود نبیوں نے تمہنائی کی لیکن افسوس اس بات کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ہم اپنے نبی کو بھول گئے ہم بھول گئے کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو نبی بظاہر جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے ہمیں یاد کیا تمہیں یاد کیا رب حبلی امتی رب حبلی امتی 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 جب بظاہر اس دنیا سے نقصد ہوئے تو ہمیں یاد کیا ہماری خاطر ہمارے آقا نے پیٹ پہ پتھر مان ہماری خاطر میرے آقا نے پھاولا چلایا ہماری خاطر میرے آقا نے کسی تکلیفیں برداشت میرے آقا مجھ سے کیا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم نماز پڑھو گے تو میری آنکھوں پر دھنڈک پہنچ ہم کتنی نبی سے محبت کرتے ہیں نبی کی تو محبت ایسی ہے جب میرے آقا مصطفیٰ قریم طائف کے میدان میں پہنچے ہیں اللہ کی بہدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان کرنے کیلئے طائف کے غنڈوں نے میرے آقا پر پتھروں کی بارش کر گئی حد تو یہ ہے کہ میرے آقا کے جسم سے خون کے فوارے چھے جائے میرے آقا کا جسم لہو لخان ہو گیا آپ کی نالے نے پاک خون سے بھر گئی آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید ابن حارسہ تھے آقا کو گود ملے لیا اور عرض کی کہ حبیبی یا رسول اللہ ان طائف والوں کے لئے بددعا فرماتے حضرت جبرائیل حاضر ہوئے عرض کی حبیبی یا رسول اللہ اجازت ملے تو میں زمین کے فرشتے کو حکم دیں دوں وہ اپنا سینہ کھول دیں ان سب طائف والوں کو اپنے سینے میں دھبوچ بارش کا پرشتہ عرض کرتا ہے بی بی یا رسول اللہ اجازت مل جائے تو میں اتنا برسوں کی سب ختم ہو جائے میرے آقا مصطفی کریم کے لبھائی مبارکہ جنبش کرتے ہلتے حضرت زید ابنے حارس اپنے کانوں کے اپنے آقا کے لبوں کے پاس کرتے میرے آقا عرض کرتے ہیں پروردگارہ ان طائف والوں کو ہدایت عطا پھار گھر 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 حضرت زید لرز جاتے قدموں سے لپڑ جاتے عرض کرتے حبیبی رسول اللہ انہوں نے اتنی تکلیف پہنچائی آپ کے جسم سے خون بیر رہا آپ ان کے حق میں دعا کر رہے میرے پتھر مارے ہیں میرے جسم سے خون نکل لہا لیکن اے زید میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج جو مجھ پر پتھر برسا رہے ہیں ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں یہ ہے میرے آقا مصطفی قریب آج ہم کتنی محبت کرتے ہیں مسجدوں سے ہم دور ہیں انہیں حافظ قرآن بناو عالم دین بناو ضروری یہ ہے کہ انہیں دینی تعلیم دلاؤ اس کے بعد بنیابی تعلیم انہیں ڈاکٹر بناو انجینئر بناو پروفیسر بناو ڈی ایم بناو کچھ بھی بناو لیکن سب سے پہلے انہیں زندگی چینے کا سنکہ دو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ دینی تعلیم دلاؤ اپنے گھر کی بچیوں کو دینی تعلیم دلاؤ سیدہ زینب کی سیرت بتاؤ انہیں خاتون جنت کا کردار بتاؤ اپنی مسجدوں کو آباد کرو ان علماء کی صحبت خیال کرو اپنے پڑوسیوں کا خیال لکھو اور کھڑے ہو کر صلات و سلام پڑوسی ماشی اللہ